وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو نائے سال کی مبارک پاتھ وزیراعظم نے کہا کہ دعا ہے احتالیٰ دوہزار تائیس کو عام اور خوشحالی کا باعث بنائے نائے سال کے موقع پر پیگام میں کہنا تھا کہ دوہزار تائیس میں پاکستان کو معاشی و سیاسی استحکام کی طرف لے کر جائیں گے دوہزار تائیس میں تین کروڑ تیس لاکھ سلاف متاثرین کی مدد کریں گے دعا ہے دوہزار تائیس تہشت گردی مہگائی سے نجات کا سال ہو نائے سال میں دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے نائے سال آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرنا ہوگا حالات بہتر بنانے کے لیے دن رات کام کریں گے جبکہ وزیراعظم پنجاب چندری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ نائے سال میں عدابتیں بھلا کر محبتیں بانٹھی جائیں نائے سال وطن عزیز میں معاشی سیاسی استحکام اور خوشحالی لائے وزیراعظم پنجاب نے سال نو پر اپنے پیغام میں مزید کہا کہ نائے سال میں جوش و جذبے کے ساتھ وطن عزیز کی ترقی کے لیے کام کرنے کا اہد کیا جانا چاہیے نائے سال میں عبام کی فلاہ و بہبود کمیشن جاری رکھیں گے دین کی خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے اسے مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ نیا سال روشن مستقبل مضبوط معیشت اور ترقی کی نفید ہوگا اب آپ کو بڑا حراس لے چلیں گے کراچی میں یہ تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹری چرنل آسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں پیٹرول کی دال پچھلے سال دو سو آٹھ روپے پچیس فیصد اضافہ پیٹرول کی قیمت دو سو سولہ روپے پچھلے سال ایک سو اکتالیس روپے ترہپن فیصد اضافہ دیزل کی قیمت دو سو انتیس روپے پچھلے سال ایک سو انتالیس روپے یعنی پینسٹ فیصد اضافہ یہ اضافہ اگر آپ دیکھیں تو عوستاں تقریباً پینٹیس سے چالیس فیصد کا اضافہ آپ کو نظر آرہا ہے بنیادی چیزیں جو استعمال کرتا ہے ایک غریب انسان ایک متوسط طبقے کی زندگی گزارنے والا انسان اور یہ کس سال ہو رہا ہے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تمام دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر آئی بھی تھی کرونا کے بعد جب واپس معیشت دنیا کی کھلنی شروع ہوئیں پاکستان میں تو الحمدللہ ہم نے بند ہونے نہیں دی تھی لیکن باقی دنیا کے اندر معیشت بند ہوئی جب وہ کھلنی شروع ہوئی تو اشیاء کی کمی واقعہ ہوئی سپلائی چینز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے تمام دنیا کے اندر ایک مہنگائی کا توفان آیا جس کو کمورٹی پرائس سوپر سائیکل بھی کہا جاتا ہے ٹیکنیکل اسطلاح کے اندر لیکن وہ تو پچھلے سال کے آخر تک ختم ہونا شروع ہو گیا تھا اس سال تو قیمتیں نیچے آتی رہی ہیں مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ کھانے پکانے کی تیل کی خردنی تیل کی میں نے آپ کو بتایا کہ قیمت جو ہے وہ تیتیس فیصد بڑھ چکی ہے پاکستان میں پچھلے سال کی نزبت لیکن اسی عرصے کے اندر پچھلے سال سے بین الاقوامی منڈی کے اندر خردنی تیل کی قیمت آدھی ہو گئی بین الاقوامی منڈی میں خردنی تیل کی قیمت آدھی ہو گئی اور پاکستان میں تیتیس فیصد اضافہ ہو گیا اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیزل کی قیمت پاکستان میں پیسٹ فیصد اور پیٹرل کی قیمت میں تریپن فیصد اضافہ ہوا جبکہ عالمی منڈی کے اندر جو پیٹرل کی یا آئل کی پرائیس تھی وہ اس وقت کوئی ایک سو دس ڈالر کے قریب چل رہی تھی اور وہ اب کم ہو کے وہ اسی کبھی پچھتر پہ آ جاتی کبھی اسی کبھی پچاسی تقریبا نوستاً اسی ڈالر کے اردگر گھوم رہی ہے یعنی عالمی منڈی میں جس وقت قیمتیں اوپر تھیں تو پاکستان میں قیمتیں کم تھیں پاکستان میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں جبکہ عالمی منڈی کے اندر چیزیں کم ہو رہی ہیں پاکستان میں قیمتیں کیوں اس وقت اتنی نہیں بڑی تھی جتنی عالمی منڈی کے اندر بڑی تھی یہ بھی مجھے یاد ہے اس وقت میں نے پریس کنفرنس کی تھی بڑی تفصیل سے تمام دنیا کے ساتھ تقابلی جائزہ کر کے دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان عوام کے ووٹ لے کر آیا تھا اور اس کو عوام کا اس کے دل میں ترد ہے اس لیے تمام فیصلے ہو رہے تھے کہ کس طریقے سے میں عوام کو اس مہنگائی کے بوجھ سے بچا سکوں جو ایک غیر معمولی عالمی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے کیسے بچایا جائے جس کو یہ حکومت کیا کہتی ہے اس کو یہ کہتی ہے بارودی سرنگیں عوام کو ریلیف دینے کو کہتے ہیں بارودی سرنگیں اور عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کو کیا کہتے ہیں یہ مشکل فیصلے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے لیکن جیسے میں نے کہا کہ عوصتا تقریبا عام انسان کے استعمال کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر تقریبا 35 فیصد کا اضافہ آپ دیکھ چونکہ بجلی کی قیمت جس طریقے سے بڑی ہے وہ آپ دیکھ چونکہ تقریبا دگنے ہو گئے ہیں بجلی کے ریٹس گیس کی قیمت جس طریقے سے بڑھائی گئی ہے عامدنی کے ساتھ کیا ہوا ہے عامدنی اسی پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس کی آداد و شمار کے مطابق آپ کا ایک پینٹر ہے ایک دھاڑی دار مزدور ہے ان لوگوں کی عامدنی میں پچھلے ایک سال کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے نو سے گیارہ فیصد بارہ فیصد کے درمیان یعنی دس گیارہ فیصد کا اضافہ ہوا ہے اس کی عامدنی میں اخراجات میں پینتیس فیصد سے زیادہ اضافہ عامدنی میں دس گیارہ فیصد اضافہ یعنی اگر ہم ایک شخص یہ مثال کے طور پر لیں کہ پچھلے سال دسمبر میں اس کی عامدنی تیس ہزار روپے تھی اور اس کے اخراجات بھی تیس ہزار روپے تھے وہ ایک مشکل سے سفید پوشی کی زندگی گزار رہا تھا وہ اپنا جو اس کے بجٹ ہے گھرے لو اس کو پورا کرتا تھا تو اس کے اخراجات میں پچھلے ایک سال کے اندر دس ہزار سے گیارہ ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی عامدنی میں تین ہزار سے تین ہزار دو سو تین سو روپے کا اضافہ ہوا ہے یعنی اس کی عامدنی اور اس کے اخراجات کے اندر سات سے آٹھ ہزار روپے کا فرق آ گیا ہے اب یہ مجھے شہباز شریف بتائیں کہ یہ فرق وہ کہاں سے پورا کرے گا شہباز شریف صاحب آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر عوام کی اوپر بوجھ کم کروں گا عرب پتی نہیں آپ تو مہا عرب پتی ہیں سولہ سولہ عرب روپے کی تو ٹی ٹیز آتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر تو کپڑے بھی بہت سارے ہوں گے آپ کے سورہ قوم کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کتنے کپڑے بیچے اس میں سے کتنا پیسہ آپ نے جمع کیا اور وہ عوام کی ریلیف کے لیے کہاں پر خرچ ہوا پھر ایک دن تقریب میں انہوں نے کہا میں ساری ساری رات جاگوں گا میاں صاحب اگر آپ کی ساری رات جاگنے کا طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ رات کو سو جائے کریں کم سے کم آپ کو دن میں صرف سولہ گھنٹے ملیں گے تباہی کرنے کے لیے بجائے کی جو چوبیس گھنٹے آپ تباہی کر رہے ہیں اس کے بات یہاں پر بھی بدقسمتی سے ختم نہیں ہوتی آگے حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ میں نے بھی آپ کو آمدنی کا ذکر کیا یہ ان خوش قسمت لوگوں کے لیے ہے ان دہاری دار مزدوروں کے لیے ہے ان ملوں میں کام کرنے والوں کے لیے ہے جن کے پاس ابھی تک روزگار ہے جس طریقے سے فیصلے کیے گئے ہیں اور معیشت کے پیے کو جام کیا گیا ہے باقاعدہ بریکن لگا کر جام کر دیا گیا ہے کسی ارب پتی بزنسمن سے کسی بڑے کاروباری سے جا کے آپ بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ اس وقت معیشت کی کیا صورتحال ہے کاروبار کی کیا صورتحال ہے کسی دکاندار سے بات کر لیں کسی مزدور سے بات کر لیں آپ کو ہر جگہ سے ایک ہی بات سننے کو ملے گی معیشت جو ہے اس کو بلکل بریکیں لگا کر اس وقت جام کر دیا گیا ہے فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں نے جو اپنا تقمینہ دیا ہے پندرہ لاکھ مزدور ٹیکسٹائل کے بے روزگار ہو گئے ہیں روزگار شہری علاقوں میں دہاتوں کے اندر روزگار سب سے زیادہ اس کی جو تعلق ہوتا ہے وہ زراد سے ہوتا ہے زراد کے جتنے برے حالات ہیں کسان سے پوچھیں اس وقت کس طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا 65 فیصد اس کی ڈیزل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے اس کی انپوٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اوپر چلی گئی ہیں اور اس کی آمدنی میں ساتھ اضافہ نہیں ہو رہا فصلیں خراب ہو گئی ہیں وہ ایک اور بدحالی کا شکار ہے لیکن شہر کے اندر کہاں سے آتی ہے روزگار سب سے بڑا شہر میں روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹی کنسٹرکشن انڈسٹی کے کوئی برائے راس اداد و شمار جو ہیں وہ فوری طور پر نہیں آتے ہیں عمومی طور پر سیمنٹ کی سیل جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پتا چل جاتا ہے کوئی ظاہر ہے سیمنٹ کو گھر میں رکھنے کے لیے تو لیتا نہیں ہے سیمنٹ لے رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی اگر سیمنٹ زیادہ بک رہا ہے اس کا مطلب کنسٹرکشن زیادہ ہو رہی ہے سیمنٹ کم بک رہا ہے تو اس کا مطلب کنسٹرکشن کم ہو رہی ہے سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ اس سال کے پہلے چار ماہ کے اندر اٹھارہ فیصد کم ہوئی ہیں بنسبت پچھلے سال کے یعنی تقریباً پانچوہ حصہ کم ہو گئی ہے کنسٹرکشن یہ پانچوہ حصہ یاد رکھیں کنسٹرکشن کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر تقریباً تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی لمبی ملازمت کے اوپر نہیں ہے اس دن کی دہاری کا کام ملتا ہے تو اس کو عجرت ملتی ہے اس دن اگر دہاری نہیں لگتی ہے تو وہ خالی ہاتھ گھر جاتا ہے سوچیں کس بڑی تعداد کے اندر دہاری دار اس وقت بے روزگار ہو رہا ہوگا اسی طریقے سے سنت ہے سنت میں سب سے بڑا شعبہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے ٹیکسٹائل کی کہانی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خود ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اپنا تفمینہ یہ ہے کہ اٹھارہ فیصد پندرہ لاکھ روزگار وہ زائل ہو چکا ہے یعنی پندرہ لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں آٹو موبیل آٹو بہت بڑا سیکٹر بن گیا پاکستان میں اس کا اسیمبلی کا سیکٹر لاکھوں لوگ اس کے اندر مزدور کام کرتے ہیں اکتیس فیصد سیل مم ہوئی بھی اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے اخباروں کے اندر ہر چند دن کے بعد کسی کمپنی کی اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے یعنی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی اور اس مہنگائی کے اوپر ایک خطرناک بے روزگاری کی لہے یہ وہ وجوہ ہے کیونکہ تحریک انصاف بند کمروں کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی کسی ریجیم چینج آپریشن کی سازش کا حصہ نہیں ہے عوام کے ووٹ کے اوپر اپنی سیاست کرتی ہے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے مدد اللہ سے مانگتے ہیں لیکن انصار زمین پر صرف عوام کے ووٹ پہ ہے اس لیے یہ لازم ہے طریق انصاف کے لیے کہ عوام کے اس مشکل وقت میں عوام کی آواز بنیں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں تمام تنظیموں کو ہدایہ جاری کر دی گئی ہیں میں نے سب سے شیڈیول منگوالیے تھے تمام پاکستان کے اندر یہ ریلیز شروع ہو جائیں گی سندھ کے اندر تھوڑا سا ایک مختلف طریقہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ممبرشپ کیمپین یہاں پر لانچ کی بھی ہے اس کے علاوہ حیدر آباد کراچی کے اندر مقامی حکومت کا الیکشن بھی ہونے والا ہے اگر یہ پھر نہ بھاگ گئی ہے بزدل لوگ پہلے تین دفعہ بھاگ چکے ہیں جس طرح آپ نے تماشا دیکھا کال اسلامباد میں کس طریقے سے یہ بھاگے ہیں تو انہیں عدالت کر کے بھاگ گئے ہیں تو یہاں پر ممبرشپ کیمپینز لگے ہوئے ہیں ممبرشپ کیمپس لگے ہوئے ہیں انہی ممبرشپ کیمپس کے اندر ہم جو ہے یہ احتجاجی مظاہریں جو ہیں اسی کے ساتھ مل کر یہاں پر بھی کریں گے پہلی تاریخ آج سے یہ شروع ہو جائیں گے پاکستان میں اور تمام تفصیل جو ہے اس کی تنظیمیں ہیں جو ہے ہماری مکمل کر چکی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا ایک نیا سال شروع ہوا ہے اچھی امید کے ساتھ شروع کرنا چاہیے اور امید یہی ہوگی کہ وہ فصل گل جس کو کبھی زوال نہ دیکھنے کو ملے جیسے احمد ندیم قاسمی کی دعا تھی اسی دعا کے ساتھ اس سال کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر دن آئیں گے یہ ایمپورٹڈ ریجیم سے چینج کی ساجس کی پیداوار حکومت جلد ختم ہوگی اور پاکستانی قوم جو ہے بائیس کروڑ عمام فیصلہ کریں گے کہ کس میں پاکستان کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لینی ہے بہت شکریہ بات کریں گے لہور راولپنڈی میں تحریک انصاف آج مہنگائی کے خلاف احتچاچ کریں گے لہور میں ریلی آزادی چوک سے ایم ایو کالج اور یتیم خانہ چوک میں اقتطام پذیر ہوگی راولپنڈی میں کارکن میں مہنگائی کے خلاف احتچاچ کریں گے ایسی پر مسید ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ معتود ہیں زاہد عابد لہور سے ہوں گے اور راولپنڈی سے ہمارے ساتھ دیں گی مریم الہی اور بات کر لیتے ہیں پہلے زاہد عابد سے جو بالکل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج مہنگائی اور الیکشن کے حوالے سے ایک ریلی کا اتمام کیا گیا ہے جس میں چار ٹاؤنز لاہور کے ان کی تنظیمیں شرکت کریں گی جس میں راوی ٹاؤن، سمنہ بار ٹاؤن، شالیمار ٹاؤن اور داتا گنج بکش ٹاؤن اس کے لیے جو نکتہ آغاز رکھا گیا ہے ریلی کا وہ آزادی فلائی اوور یا آزادی چوک اور منتخب کیا گیا ہے جہاں سے ریلی شروع ہوگی اس وقت ہم اسی پوائنٹ پر موجود ہیں جہاں سے ریلی نے شروع ہونا ہے اور یہاں سے جہاں چلتی ہوئی یہ سیول سیکٹریٹ، ایم ایو کالیج اور چبورجی سے ہوتی ہوئی یتیم خانہ چوک تک جائے گی جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کرنے کے تنظیمی عدداران کی طرف سے دعوی کیے گیا ہیں تاہم ایک بجے کا وقت دیا گیا ہے باقیدہ جو آنونس کیا گیا ہے لیکن اس وقت تک نکتہ آغاز پر کارکنان نظر نہیں آ رہے یہاں پر صرف چند پوسٹرز اور بینرز لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کارکن یہاں تک ابید نے پہنچا تاہم تنظیمی عدداران کا کہنا ہے کہ جلدی یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد کٹھی ہوگی جہاں سے یہ ریلی اپنے مقرب روٹ سے ہوتی ہوئی اختتام پذیر ہوگی اور اس میں حکومت تک یہی مطالعہ پہنچایا جائے گا کہ جو مہنگائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور ملک میں غیر یقینی سیاسی صورتیال کو ختم کرنے کے لیے الیکشن فوری طور پر اکتروائے جائے اور مقامی قیادت اس ریلی کو آگے لے کر چلے گی تاہم جیسا کہ روایتی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ریلیز یا جلد سے جب ہوتے ہیں تو وہاں پار میوزیک اور دوسرے اس قسم کے تمام لوازمات رکھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اٹیکٹ ہوتے ہیں اور کافی ایک محول بناوا نظر آتا ہے لیکن آج اس قسم کی کوئی سرگرمی ہوتی ہوئی تاہال نظر نہیں آ رہی تاہم کہا جا رہا ہے کہ ریلی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی تاخیر کا شکار بھی اور تین چار بجے کی قریب اس سے نکتہ آغاز سے آگے جانا شروع ہو لیکن تاہال اس جہاں پر صورتیال یہ ہے کہ ریلی کے نکتہ آغاز پر کوئی کارکنان نظر نہیں آ رہے تاہم پوسٹرز اور بینرز موجود ہیں لیکن تنظیمی ہوتے داران کی جارب سے دعا کیا جا رہا ہے کہ ریلی اپنے مکر مکررہ وقت پر شروع ہو کر مکررہ روٹ سے ہوتی ہے اختیام پسیر ہوگی جی رکھ کر لیتے ہیں مریم ملاہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم مدائی کا یہاں پر کیا دیکھ رہی ہیں آپ کیا وقت ہے اور روٹس کیا ہوں گے اور کسی قیادت میں یہاں پر ریلی نکالی جائے گی جی بلکل جسرہ پورے دیگر سیریز کے اندر جو ہے وہ پاکسان تریقی انصاف کے جانب سے ایک احتجاجی مزاہرہ کیا جائے گا اسی طرح روٹس کی اندر بھی جو ہے وہ احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالنے کا یہاں پر انکانات ہے جتے جسرہ پر بیسکلی میں ابھی موجود ہوں یہ روٹس کی پریس کلپ ہے اور پریس کلپ جو ہے وہ ڈائٹس بہی مچ لیر ٹو یہ آپ کا جو لیاقت باغ ہے تو یہاں سے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر بلکہ ممکنہ میں نہیں ایکزیکلی یہ وہ سپورٹ ہے جہاں سے ریلی کا جو ہے وہ شروعات کی جائے گی اور یہ اپنے روٹس سے ہوتی ہو جائے گی جہاں صادقہ بات پر جا کر اینڈ ہوگی وہاں پر جو لوکل لیڈرشپ ہوگی پاکستان تریقی انصاف کی وہ لوکل لیڈرشپ ان سے جو ہے وہ خطاب کرے گی یہ بات بلکل ٹھیک ہے جیسا میں نے ابھی لہور سے ہماری کلیگ بتایا تھے یہاں پر بھی تھوڑا سو تاخیر دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کیونکہ اس طرح سے یہاں پر تیاری سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن یہی بتایا جا رہے لوکل لیڈرشپ کی دانس ہے کہ کسی بھی بات جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کریں گے اور کارکنان بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ قریم ہے کہ کارکنان بلکل تیار ہے اور جس ٹائم وہ اناؤنس کریں گے کارکنان یہاں سے شروع ہوں گے اور ایک بڑی تعداد جیسے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں مریم یہ بتائے گا کہ اسٹریلی کو لیڈ کون کر رہا ہے مریم یہ بتائے گا کہ راول پنڈی سے اسٹریلی کو لیڈ کون کر رہا ہے راول پنڈی سے دیکھیں راول پنڈی میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ تھوڑی سی سکیٹرڈ ہے تو اس ٹائم میں کلیرلی آپ کو یہ نام نہیں پیدا سکتے لیکن لوکل لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی پلان کر رہی ہے کہ بیسکلی لیڈرشپ جو ہے یہاں سے وہ لیڈ کون کرے گا این ممکن ہے کہ شیخ رشید صاحب اس کو لیڈ کریں ٹھیک ہے زاہد عابدہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور مریم الہی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے دونے نمائندگان کا بہت شکریہ شہر قائد کو دوہزار بائیس میں بے شمار چیلنجز کا سامنا رہا مسائل کے سبب شہریوں کو پریشانیاں اٹھانا پڑی کراچی کے باسیوں کے لیے دوہزار بائیس کیسا رہا جانیے مونی صلاحی کی خصوصی ریپورٹ میں سال دوہزار بائیس میں کراچی کے شہریوں نے شہر کے انفرسٹرکٹر کی بدترین تباہی دیکھی اسٹریٹ کرائم کے عروج کا سامنا کیا تو پانی بجلی گیز جیسی بنیادی ضرورتوں کی پورے سال کمی محسوس کی ایسے میں کچھ عوامی فلا کے منصوبے بھی شروع ہوتے دیکھیں مجموعی دور پر ان کا سال کیسا گزرا اور دوہزار تینس میں کراچی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آئیے جانتے ہیں شہریوں کی زبانی اس میں جو ایک تعلیم کی اور کام کی ترقی ہو جائے علاقوں میں اچھے کام ہو جائے لوگ کشال ہو جائیں لائن آرڈر کر دیں تو پھر ایکانومیر کی سیابیلیٹی بھی آ جائے گی اور اسے پورے ملک کنٹری کے لیے یہ اچھا ہو جائے کراچی تو پاکستان کا دل ہے اور اس کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ جتنا یہ پھولے پھلے اور جتنا اچھا ہو تو ہمارے دوہزار تینس میں ہمیں اور خوشی ہوگی لیکن یہاں پہ تو یہ حالت ہے کہاں سے بندہ گھر سے گاڑی میں نکن رہا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں میں گھر پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا کراچی بہت بورا گزرا اور پورا روڈ ہر جگہ بہت دکھ سہے شہری کہتے ہیں دوہزار تینس میں امیدوں کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں ایسا کراچی دیکھنا چاہتے ہیں جس کی رونہ قبال ہو تعمیر و تدقی کے نہ رکنے والا سفر شروع ہو اور امن کا قیام ہو کیمرمن محمد عدنان کے ساتھ مونس احمد دنیا نیوز کراچی جبکہ دوہزار بائیس خیبر پختوں کا حکومت کے لیے مالی مشکلات کا سال رہا صبح پر کرزوں کا حجم پانچ سو ارتیس ارب روپائے سے بھی بڑھ گیا سب سے بڑا کرس ایشیای ترکیاتی بینک کا ہے جو ایک سو ستتر ارب روپائے ہے کرزوں کی بڑی رقم نئے سال میں واپس کرنا ہے وفاق سے بجلی کے منافع اور قومی مالیاتی ایوارڈ میں مختص حصہ بھی نہیں مل پایا ہے پشاور سے عابد حمید ریپورٹ کر رہے ہیں دو ہزار بائیس خیبر پخت انخواہ حکومت کے لیے معاشی طور پر خوش قسمت ثابت نہ ہوا وفاق کے ساتھ سیاسی چپکلش، کورونا کے اثرات اور سلاب کی تباہ کاریوں نے معاشی مشکلات کو بڑھایا شباز شریف حکومت کیا آئی؟ خیبر پخت انخواہ حکومت سے قسمت کی دیوی جیسے روٹ گئی اختلافات اتنے بڑے کہ سلاب جیسی مشکل صورتحال بھی انہیں ایک پیچ پر نہیں لاسکی اس تمام صورتحال کا اثر صوبے کی معاشیت پر پڑا وفاق کی جانب سے صوبے کو ایک سو نواسی عرب روپے کے فنڈز نہیں مل سکے جن میں سے انسٹھ عرب روپے پچھلی کے خالص منافعے ہیں پچاس عرب روپے قبائلی اصلہ کیلئے بجٹ میں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا کے مطابق اس میں سے بھی صرف پانچ عرب روپے ہی مل سکے ہیں اسی طرح این ایف سی کے تیس عرب روپے بھی ابھی تک نہیں مل پائے صوبائی حکومت کو وفاق کی جانب سے سلاب متاثرین کے لیے اعلان کیے گئے دس عرب روپے کا بھی انتظار ہے ہمیں کٹس لگانے ہو وہ لگائیں لیکن آگے اگر قبائلی اصلہ میں کوئی سیکیورٹی ایشو ہوا اور فائنانسنگ کی وجہ سے کوئی کرائیسس آیا تو اس کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہوگی مجودہ سیاسی حالات اور وفاق سے پیسے نہ ملنے کے باعث خیبر پختنخواہ حکومت کے کرزوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اس وقت صوبائی حکومت پر مجموعی کرزے کا بوجھ پانسو اٹھیس عرب چورانوے کروڑ روپے ہے ایک سال میں کرزوں کا یہ حجم بائیس فیصد بڑا ہے اب یہ کرزیں واپس بھی کرنے ہیں جن میں سب سے زیادہ ایک سو ستتر عرب روپے ایشن ڈویلیپنٹ بینک کی ہیں اسی طرح عالمی بینک کو ایک سو چیلیس عرب روپے واپس کیے جانے ہیں چاپان کا کرزہ بیس عرب روپے ہے مالی مشکلات کے باعث بندوبستی علاقوں میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں سنگل ٹریجری ایکاون سے پوری کی جاری ہیں ترقیاتی میگا پروجیکٹ مالی بوران کے باعث سلطوا کا شکار ہیں ایکسپریس وے سوات موٹر وے اور ڈیائی خان موٹر وے کے فرنس بھی روکے گئے ہیں یہ لوگ مالیاتی طور پر دیوالیہ پن کا یہ توق آنے والی حکومت کے گلے کا توق بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے مرکز میں بارودی سرنگے بچائی ہوئی تھی اسی طرح یہ خیبر پختونخواہ میں آنے والی حکومت کے لیے بارودی سرنگے بچانا چاہتے ہیں اس حملے کی تحلیل کا معاملہ بھی وزیرالہ محمود خان کے سر پر کسی تلوار کی طرح لٹک رہا ہے جس سے معاشی اور سیاسی صورتحال مزید متاثر ہو رہی ہے حیبر پختونخواہ حکومت اپنے مدت پوری کرنے سے قبل متعدد ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل چاہتی ہے جو موجودہ معاشی صورتحال میں قدر مشکل لگ رہا ہے کیمرمن کامران پناچے کے ساتھ اپنے مویت دنیا نیوز پیشانور